جس طرح سے لگاتار کیس جو ہیں پورے بھارت میں بڑھتے ہوئے نظرار ہیں آج کی بات کی جائے تو ایک لاکھ چھبیس ہزار کیس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کووڈ پوزیٹیو پورے بھارت میں اور جہمو کشمیر میں بھی لگاتار یہاں کڑا بڑھتا ہوئے نظرار آئے اس وقت ہم سائنس کالج میں ہیں کل آپ کو بتایا تھے کہ یہاں پر ٹیسٹنگ کی گئی تھی 35 کے قریب جو ہے سٹوڈنٹ اور جو سٹاف کے لوگ ہیں ان کا جو ٹیسٹ تھا وہ پوزیٹیو آیا تھا اور احتیاطن دو تین کے لیے جو ہے سائنس کالج کی جتنی بھی کلاسس ہیں انہیں سسپین کر دیا گیا آج بھی دیکھا جائے تو یہاں سائنس کالج میں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں چاہے وہ ہسٹل کے بچے ہو یا سٹاف کے لوگ ہو نون ٹیچنگ یا ٹیچنگ سٹاف ہو جو بھی لوگ سائنس کالج میں ایز ای ورکنگ کام کرتے ہیں یا پھر پڑھائی کرتے ہیں ہسٹل میں رہ رہے ہیں ان سبھی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں سیزے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل ٹیم یہاں موقع پر موجود ہے اور سب کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کل جس طرح سے ہم نے کل بھی آپ کو جانکاری دی تھی جب تک ہمارے پاس جو جانکاری آئے تھی تیس کے قریب پوزیٹیو کیس آئے تھے اور اس کے بعد پتا چلا کی پانچ کیس اوز جو ہیں وہ پوزیٹیو پائے گئے تھے پینتیس قریب ہو گئے تھے سائنس کالج میں اور آج بھی یہاں پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور آج کی بات کی جائے تو آج ہی بتایا جا رہا ہے کہ کیسز جو ہیں وہ پوزیٹیو آئے ہیں اب یہ سمجھنے والی بات ہوگی کہ کس طرح سے آگے کا جو سسٹم ہے وہ لیا جائے گی کیونکہ کالج سکول اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ جے کے بینک کی بات کی جائے لیسے ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو کیسز سامنے آ رہے ہیں پوزیٹیو اور اسی چیز کو اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آگے کی کاربائی جو ہے وہ کی جاتی ہے کیا آگے ایڈمیشن جو ہے کام کرتی ہے کس طریقے کی ریسٹرکشنز جو ہے وہ لگائی جاتی ہے کیونکہ کل بھی اگر دیکھا جائے ڈیو کوم کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی اور وہ ساری چیزیں اس میں ان کے دورہ بتائی گئے تھی کیس طرح سے احتیاط بڑھتا جائے کیونکہ کیسز لگاتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی یہاں پر میڈیکل ٹیم جو ہے انہی سے بات کرتے ہیں میم کل سے آپ کی ٹیم یہاں پر ہے کتنے پوزیٹیو کیس جو ہے وہ ابھی تک سامنے ہیں سر کل تو تھوٹی فائیو کے عباب تھے تو آج کا ہم ابھی نائن نکال چکے ہیں نائن ٹین کے عباب تو ہے ہی ہیں تو ابھی فٹی تقریبا ہمارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں possibility ہے کہ اور زیادہ بھی آ سکتے ہیں ہاں جی سر کتنی دیر میں جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آٹی پی سی آر ہو رہا ہی ہیں نہیں سر ریٹ اس کا ٹیسٹنگ ہوتا ہے ٹین مینٹس میں آ جاتا ہے جس کو ہائیلی پوزیٹیو ہوگا وہ تقریبا دو منٹ میں بھی آ سکتا ہے ہاں تو یہیں پر ابھی آپ ٹیسٹ بتا دیتے ہیں ہاں جی ہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی جسے نے نے بتایا کہ کل بھی تھرٹی فائیو کے قریب جو تھے وہ پوزیٹیو پائے گئے تھے کیس اور آج اگر دیکھا جائے تو آج بھی پوزیٹیو کیس آئے ہیں یہاں پر سیدھے جو ہے ریپیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ پانچ اور دس منٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے اور ابھی یہاں پر بچے جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کیونکہ یہ بھی ہوسٹل کے جو بھی ایمپلائے ہیں یا جو یہاں پر رہتے ہیں کوارٹر میں ان کے بچے ہوں گے ان کا بھی ٹیسٹ یہاں پر لیا جا رہا ہے اور جس طرح سے ریزلٹ سامنے آتا ہے اور اس کے بعد ہی جو بھی چیزیں رہتی ہیں جو بھی پرکوشنری میجرز رہتا ہے وہ لیا جاتا ہے یہاں پر سر آپ یہی سائنس کاللج کی میں پروفیسر آج ہی میتھمیٹکس ہوں تو کل بھی ہم نے جی جی سائنس کاللج میں ٹیم کو بھلایا تھا تین ٹیمز آئی ہوئے تھے تو آلماسٹ چار سو دس لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا تھا اور اس میں تھرٹی تو تھرٹی پائیف فیکلٹی میمبرز انکلوڈنگ سٹوڈینٹ پوزیٹی پائے گئے ہیں تو پرکوشنز لے رہے ہیں آج بھی ٹیسٹ جاری ہے ہے اور آج بھی ٹیسٹ جاری ہے تو چل رہا ہے ٹیسٹ آر کوئی ڈیرسو کے قریب ٹیسٹ ہو چکے ہیں آپ کا ٹیسٹ ہو چکا ہے میرا بھی ٹیسٹ ہو چکا ہے میں نیگٹیو سر تو باقی دو دن کے لیے جو کلاسز بھی سسپینٹ کی گئی ہیں جی دو دن کے لیے کلاسز کو سسپینٹ کی گئی ہیں سو دیکھ ایس اپیس کن بھی فالوڈ سپینٹ کیا گیا تو اگر دو دن کے لیے سسپینٹ کیا گیا تو اگر دو دن کے لیے سسپینٹ کیا ہیں تو اس کو فردر اور بڑھایا جائے گا اگر اس کلاسز جو بھی چل رہی ہیں دو دن کے لیے سسپینٹ رہیں گی ہاں دو دن کے لیے سسپینٹ رہیں گی ساتر دے سنڈے کو آف ہی رہتا ہے ہمارا کالیج تو دیکھتے ہیں کی نیکسٹ کیا رہتا ہے جو بھی ہے جو ہماری ارمیسٹریشن ہے وہ ہی ڈیسٹریشن لیں گے اسیس کو لے کے فیلال مطلب آپ کی طرف سے جو ہماری پرکارشنی میجر وہ دو دن کے لیے سسپینٹ کیا گیا تو سیدھے طور پر یہی ان کا کہنا ہے کہ پرکارشنی میجر کالیج انمیسٹریشن کی طرف سے لیا جا رہا ہے پوزیٹیو کیسے کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے یہاں پر آئے ہیں اور آج بھی دیکھا جائے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور جب تک جتنا بھی سٹاف یہاں پر ہے یا پھر جو بھی لوگ اس سائنس سائنس کالیج میں ورکنگ کمیٹی میں ہیں یا جو بھی لوگ کام کرتے ہیں چاہے وہ ککنگ سے ریلیٹڈ ہو کیونکہ ہوسٹل ہیں یہاں پر یہاں پر بابرچی بھی ہیں وہ بھی پوزیٹیو آئے ہیں یا پھر ووچمن ہے اس کالیج کا ان کا بھی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے ہر ایک وقتی چاہے وہ ہوسٹل میں رہتا ہوں سٹوڈنٹ ہر نون ٹیچنگ کا ہو یا ٹیچنگ کا ہو ہر ایک کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اور یہ چنٹا جنگ بات بھی ہے کیونکہ اب کیسز لگاتار جمہو کشمیر کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر ایک وقتی کا اب یہ دائی تو بنتا ہے کہ اپنے آپ کو خود سنبھل کر رکھے پرکوشنی جتنی میجرز ہیں وہ لیتے رہے اور سوشل ڈسٹنسنگ لگاتار کہتی رہے جتنی بھی گیدرنگ ہے یا یہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے بھیڑ بھاڑوارا ایک علاقہ ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھئے دیپو بندھاری کسا رہو سنگھ دا سٹیٹ سنٹرل کے لیے نمشکار